ویلکم ٹو کیار بولی وڈ آج ہم اپنی اس فیڈیو میں بات کرنے والے ہیں محمد شامی کے بارے میں محمد شامی انڈین کرکٹر ہیں اور ایک فاس بولر ہیں انڈیا پاکستان کا میچ تھا ٹی ٹوئنٹی کا پہلا میچ جو کہ انڈیا میچ وہ ہار گیا جس کے بعد جو انڈیا کی ہار کا ذمہ دار رکھ ٹھرایا گیا وہ تھے محمد شامی محمد شامی کو آل اینڈ کافی لوگوں نے کافی کچھ کہا اور کافی برا بلا کہا اور کچھ لوگوں نے یہ تک کہہ دیا کہ آپ پاکستان چلے جاؤ جبکہ پاکستان کی جانب دیکھا جائے جب اگر پاکستان کوئی میچ ہارتا ہے تو پاکستان کی جانب سے ان پر اس طرح کی تنقید نہیں ہوتی کہ آپ پاکستان چھوڑ کے انڈیا چلے جاؤ آخر انڈیا میں ہی ایسا کیوں ہوتا ہے اگر دیکھا جائے شاروخ خان آمیر خان ان پر بھی اس طرح کی تنقید ہو چکی ہیں کہ آپ انڈیا چھوڑ کے پاکستان چلے جاؤ وہاں کی جو مسلمان سیلیبرٹیز ہیں ان کو بھارتی ہونے کا ثبوت دینا پڑتا ہے ہر موقع پر اس سے پہلے جب سنہ خان بولی وڈ پہ تھی تب انڈیا میں لوگ انہیں پسند کرتے تھے جب سنہ خان نے فیصلہ کیا بولی وڈ کو چھوڑ کر اپنی زندگی کو اسلام کی طریقے پہ گزارنے کا تب لوگوں نے ان کو کافی برا بلا کہا اور یہ تک کہہ دیا کہ آپ انڈیا چھوڑ کے پاکستان چلے جاؤ بس صرف گھر بیٹھو انڈیا ہمارا دیش سنکٹ میں ہے اور یہ ٹائم بہت انپورٹنٹ ہے ہر وہ ناغرک جو گھر پر بیٹھا ہے وہ اس دیش کا ہیرو ہے ہیرو بننا اتنا آسان نہ تھا ڈاکٹروں کی رائے مانیں اور سب کو بولیں بس گھر بیٹھو انڈیا تینک یو